اسلام علیکم سوژن ہم پیریٹی آپریٹر جو تھا اس کے بارے میں پھڑھ رہے تھے ہم نے اس کی 3 پروپٹیز جو ہے وہ ڈسکس کرنی تھی ہم نے یہ فروٹس جو ہے اس کی پروپٹی وہ ڈسکس کرنی ہے فروٹس پروپٹی کیا ہے پیریٹی آپریٹر اس ہرمیشن آپریٹر اب اس کو ہم نے اپروف کرنا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کو ہم سمبولیکلی کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں in order to prove it that پیریٹی آپریٹر is linear ہرمیشن آپریٹر تو اس کے لئے ہم دو فنکشنز لیتے ہیں ux and vx اور ہم اس کو ہرمیشن پروپٹی یوز کرتے ہیں اس کے اوپر تو ہمارے پاس یہ relation آتی ہے minus infinity plus infinity u of x x teric p cap vx dx اور یہ کس کے ایکول آرہی ہے یہ اس کے ایکول آرہی ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے proof کرنا ہے یہ جو left hand side ہے وہ right hand side کے اگر ایکول ہو جاتی ہے so it means that parity operator is linear ہرمیشن operator اچھا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم left hand side جو ہے وہ ہم لیتے ہیں left hand side ہم لیں تو ہمارے پاس یہ ایکولین ہے ہم اس left hand side میں جو ہے جہاں پہ x آرہا ہے اس کو minus x سے replace کر دیتے ہیں before applying this parity operator یہ ہمارے پاس یہ ایکولین ہے ہم اس میں جہاں پہ x آرہا ہے وہاں ہم نے minus x جو ہے وہ value put کر دی اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو relation آگئی ہے یہاں پہ یہ minus جو تھا اس کے ساتھ dx کے ساتھ وہ outside آجائے گا اور یہ جو ہے اس term میں یہ والی ایکولین جو آجائے گی after applying this parity operator on v of minus x یہ کیا بن جائے گا v of x بن جائے گا اچھا اب یہ جو operator ہے parity operator یا یہ اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کس term میں لکھ سکتے ہیں u of minus x hysteric جو ہے یہ parity operator جب اس کے اوپر apply کریں گے تو minus sign جو ہے ختم ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا p of ux یا اس کو اگر ہم یہ جو equation ہے اس کو ہم اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ after applying parity operator on u of x hysteric تو ہمارے پاس یہ کیا تھا u of minus x کی form میں بھی آ سکتا ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور تو ہم اس چیز کو p of ux hysteric جو ہے اس کو ہم combine کر کے لکھ سکتے ہیں اس went چاہے پاس ج لکھ سکتے ہیں اس پرٹی ویدیو اپریٹر تو ہمارے پاس جو ہے یہ کیا جائے گا minus infinity to plus infinity یہ ویدیو آجائے گی ہمارے پاس اور اس والی جو یہ والی جو equation ہے اس کو ہم نے combine کر کے اس form میں لکھ دیا P of UX whole hysteric آ جائے گا اور یہ after applying the parity operator یہ ہمارے پاس V of X DX کی فارم آ گئی اچھا اب دیکھیں کہ by using the Hermitian property we change the order of the term اب ہم اس جو equation ہمارے پاس یہ آ گئی ہے ہم اس کا order جو ہے وہ change کر سکتے ہیں یعنی VX جو ہے وہ اس کو ہم اس سائٹ پہ لا سکتے ہیں تو ہم Hermitian property کے تحت تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ minus infinity to plus infinity یہ اس کی limit ہے VX P of UX whole hysteric DX تو یہ والی جو equation جو بن گئی ہے یہ ہمارے پاس یہ equation کونسی equation ہے ہمارے پاس وہی والی equation جو کہ ہمارے پاس right hand side کی equation تھی جو کہ ہم نے start میں کہا تھا left hand side is equal to right hand side so it is proved that parity operator is a hermitian operator is a hermitian operator when we take to calculator Oh no 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 موسیقی